موسیقی 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 ہے مثال کے طور پر ہم پہلے تو بات ہے کہ نشے کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتے ہم ایڈکٹس چاہے وہ کسی بھی طرح کے نشے کے ایڈکٹس ہوں ان کے بارے میں اوپن لی بات کرنا پسند نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بس اس کو ذرا انڈر در کاپٹ ڈال دو بس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دو یہ تو مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں نشا نہیں اور اگر زیادہ زیادہ ہم اپنے معاشرے کی اس لانت کی بات کرتے ہیں یا اس ایشو کی بات کرتے ہیں یا اس چیلنج کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے ڈراغ ایڈکٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے صرف اور صرف مرد ایڈکٹس کی بات ہوتی ہے ہم یہ نہ جاننا چاہتے ہیں نہ اس بارے میں سوچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سوسائیٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے جو کسی نہ کسی طرح کی ایڈکشن کا شکار ہو جاتی ہیں تو آج نبیلہ صدف اور امی کلسوم یہ دو ہماری مہمان ہوں گی جو کہ خواتین کی ڈراغز ریہابلیٹیشن کا بڑا ایفیکٹف سینٹر چلا رہی ہیں اور بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی کہانیاں ہیں ان کے پاس اور ہم نے سوچا کہ اس موضوع پہ بھی پرائپسٹ اٹھوم کے سیٹس پہ بات ہو تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم اس ماشرے کی خواتین کو ایڈکشن سے کس طرح دور رکھ سکتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایڈکٹ ہو جائے تو اس کو کیسے یہ سوسائیٹی موقع فرہم کر سکتی ہے کہ وہ دوبارہ سے زندگی میں واپس آئیں ایڈکشن کو چھوڑیں اور ایک ہیلوی پروڈکٹیو خاتون کی حیثیت سے پاکستانی ماشرے میں کانٹریبیوٹ کر سکے تو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اور سیریس ٹاپک ہے آنکھیں کھول دینے والا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنا چاہیں گے اور آف کورس آپ کو معلوم ہے کہ جب طاہرہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے طاہرہ ملک تو ہمیں اچھی خوشکوار زندگی گزارنے کے بہت سے ٹپس ملتے ہیں ان کا سیگمنٹ آج کل بہت زیادہ بریکفرس ایٹ ہوم پہ پاپلر جا رہا ہے بہت سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں آن لائن بھی اور ٹی وی سکرینز پہ تو آج طاہرہ ایک ایسے موضوع کو لے کے آئیے جس کا آج تک کسی کو حل نہیں مل سکا اور وہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی شادی شدہ زندگی کو بھرپور طریقے سے میکسیمم اس سے خوشی حاصل کر کے کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے عمومن شادی شدہ زندگی اور خوشکوار زندگی کے بات کریں تو چہرے پہ ہمیشہ ایک مسکرہات آتی ہے اب حسنیں لگ جاتے ہیں اس لیے کہ اس حوالے سے بہت سے جوگ لطائف ہمارے معاشرے کا اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے کا حصہ ہیں پوری دنیا میں اس حوالے سے لوگ ہستے ہیں اور مزہ کریئٹ کیا جاتا ہے لیکن آج ہم نے اس حوالے سے تھوڑی سی سیریس بات کرنی ہے بڑے بنیادی قسم کے ٹپس کے شادی کو کیسے ایک بھرپور اچھا خوشکوار پوزیٹیو رشتہ بنایا مضبوط رشتہ بنایا جا سکتا ہے تو طاہرہ ملک ہوں گی اس حوالے سے ان سے بات ہوگی سید محمد عویس ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ایک فارمر کرکیٹر ہیں اور انیلیسٹ ہیں کل بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور ان کا سیگونٹ آپ پہ بہت پسند کیا بہت اچھا ہمیں فیڈبیک آیا بڑا بالنسٹ انیلیسز انہوں نے کل دیا تھا ہم نے سوچا آج بھی ان کو بلوائیں اور آج ساتھ آٹھ منٹ ان سے آج کے خاص طور پر میچ کے حوالے سے اور اس وقت پوائنس ٹیبل کے حوالے سے بات ہوگی جو کہ ہونا جا رہا ہے انڈیا اور بانگلہ دش کے ماہ بین تو یہ ہے جناب ساری کہانی آپ بڑھتے ہیں بانگلہ دش اور انڈیا کی طرف let's welcome team india and team bangladesh welcome 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 and welcome team india team bangladesh مناہل ہے بانگلہ دش کے طرف سے اور سالار ہے انڈیا کے جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنی تیموں کو سپورٹ کرتے ہوئے ابھی تک all through the world cup جی کس سے شروع کریں پہلے بتائیں کون جیت رہے آج bangladesh آپ میں سے ایک صحیح کہہ رہے ہیں ایک خلط کہہ رہے ہیں میں کس کی ماہنو کس کی سنو کس کی ماہنو کس کی سنو میری کس کی سنو کس کی ماہنو کس کی سنو میری میری چلیں جی کنونس کریں مجھے آپ بتائیں how do you think کہ india آج جیتے گا پہلے بھی ہماری بیٹنگ بہت سرونگ ہے سب کو بتا ہے پوری دنیا کو بتا ہے ہمارے جو روہد شرما ہے وہ ابھی تک world cup میں تین سنچوریاں بنا چکے ہیں وہ ابھی 2nd پہ سب سے زیادہ run اس نے بنائے 2nd highest بلکل 2nd highest اور وہ اتنا اچھا بیٹس من رہا ہے کسی baller کو بھی سامنے لیا تو اگر وہ 20-25 balls میں اگر آؤٹ رہی ہی ہوا تو پھر آگے اس کو آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے وہ 100 بنا کے آؤٹ ہوتا ہے یعنی کہ شرما ہی کافی ہے بنگلہ دیس کے شرما کافی ہے کافی ہے نو بھئی روہد شرما کے لیے کوئی سرائیڈجی ہے آپ کے پاس ہاں ہے ہمارے ballers ہمارے پہلے balling week تھی اور وہ اب اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے ہم نے ہمارے پاس جو ballers ہیں اب سے اچھے وہ روبل حسین ہے ہمارے پاس fastballing کیونکہ بہت اچھی بیسپنی میں وہ ہمیں ہمیں help کرتے ہیں مستفیز الرحمن ہمارے پاس تو ان کے پاس experience بھی ہے اور ان کا temperament rock بھی solid ہے اور وہ situation کے حساب سے کھیلتے ہیں کوئی pressure ہوگا کہ مطلب اتنی strong team کے خلاف آپ کھلنے اتر رہے ہیں مطلب انڈیا کے خلاف کھلنے کے خلاف کھلنے کے سمانگلہ دیش پر آپ خیال میں سیکھلوجکل پریشور ہوگا ہوگا کیونکہ کیونکہ انڈیا ایک بہت strong team اور آج ہمارے لئے بہت important ہے کیونکہ یہی میشتر سائٹ کرے گا کہ ہم سمی فائنل میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے مگر بنگلہ دیش نے تو کبھی فزیکل بھی نہیں گیوپ کیا اور منٹلی بھی نہیں گیوپ ہمارے لئے وہ ابھی تک اس نے دو میچ کھیلے اور آٹ وکیٹ نہیں پہلے میں ہات رکھ اور دوسری بھی پانچ یا اور ہات رکھ ورڈ پہلے ہات رکھ تو آپ خیال ہے کہ شامی آپ کے لئے مجھ 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 جی بھانگلہ دیش سرہا یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ پہلے اسیہ کپو ہے اس میں ہمارے ایک معچ ہوا تھا اور اس میں ہم نے ہم نے ہرہا چکا ورم up میسیج ہم نے ہرہا چکا اور اس مجھ میں ہم نے ہرہا تھا اس کے بعد مجھے یاد ہے جو celebration ہوئی تھی ہے کیونکہ اتنی strong ٹیم کو ہرا دیئے جو celebration تھی اس کے وزیوال ملے آج بھی اچھا اب یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ بڑی game کے سامنے اس stage پہ جا کے فزیکل فٹنس یا فزیکل کپیسیٹی سے زیادہ منٹل کوئلنس آف مائنڈ شاہی ہوگی آپ کی ٹیم تیار ہے کھنڈا رہنے کے لیے ہاں ہمارا جو کپٹن ہے وہ بہت تھندے دماغ سے کام نے ہمارے ٹیم کے لیے بہت اچھا مطلب manage ہمارے ٹیم اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان میں پھر bonding ہوتی ہے exactly اور کپٹنسی کے حالے سے بات کی جائے تو bangladesh is one of the top teams ہے strong cool minded کپٹنسی تو یہ آپ کے خیال میں کوئی فیکٹر ہوگا اگر الٹا پلٹا کام لینا ہے نہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس دفعہ بڑھ کب ریویو لینا ہے اور کب ریویو نہیں لینا تو آپ کے خیال میں میں پاس یہ بھی پوائنٹ ہوگا کہ پچھلی مائپ اپنے کپٹن کو کہوں گا کہ پچھلی مائپ مستیق ریپیٹ نہیں کریں ریپیٹ نہ کریں اگزاکٹلی کوئی کوئی تو ابھی 2018 میں جو مائچوں ہوئے تھے T20 میں ایک مائچ میں ہمارا بھی کپٹن بہت اچھا اور اس نے بھی شاکی بھال حسین کیلئے ایک بلکول فورین ریویو لیا اور that was not ouch oun 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 آپ پاس بھی اچھے ریویوز مینے کی کپسٹی اور کمپٹنسی ہے اچھا جب کے اندر جو ہمارا جو team ہے پورا squad وہ بہت بہت fitness کے اندر ہے اور وہ cricket بہت اچھے کھلتے ہیں ہماری انڈیا کے players ہمارے spirits بہت high ہیں spirits high ہیں فٹنس high ہے سو لیس see Breakfast At Home کے ساتھ میں ہم ہمیشہ سیگمینت کا سے کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ May the best team win good luck bangladesh good luck india اور آپ دیکھتے ہیں کہ کال سوہ بتا چلے گا آپ میں سے کون ٹھیک کھا رہا تھا میں ٹھیک کھا رہا تھا last over بہت thrilling ہوتا ہے جیسے سارو کی teamوں کا ہوتا ہے ویسے ہمارے I think bangladesh اور india کا بہت thrilling over ہوگا ٹھیک میں دیکھا جا گوگل میں لوگ کہتے nail biting ایسا کچھ ہوتا ہے وہ لوگ match کے ان میں دیکھ رہے اور جب ہوتا ہے وہ لگتا ہے bangladesh versus india میں بہت tough teams ہیں بہت tough teams ہیں nail biting nail biting ایک دن پہلے میں نے آپ لوگ بتایا تھا nail biting جیسے india اور afghanistan کا match ہوا تھا ویسے یا رسل جو nail biting تھا وہ Pakistan اور Afghanistan کا ہوا تھا اس میں کوئی مجھ سے مڑ کے کہتا آپ کا نام کہتا محمد وہ بھی تھا لیکن Shami نے اخری میں hat ٹھیک لی تھی وہ بہت بہت نیل بہت نیل جیسے 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 ہم نے اگلے segments کی طرح بھی بھڑھنا ہے مجھے پتا سیلار کے پاس ایک پوائنٹ آرہ لیکن next time ہم چل کے لیں گے چھوڑا break سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ Tahira ملک اور Tahira سے کچھ اب بات ہونے لگی ہے strong bonding والی ازدواجی زندگی اور شادی شدہ زندگی کے دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ کس طرح سے ideal couple بن سکتے ہیں رہی میرے ساتھ ابھی آپ کو ملوان 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 ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے breakfast at home کے sets پہ آج ایک بہت اہم موضوع پہ دنیا کا اہم ترین موضوعات میں سے جب بات ہو ہر کوئی متوجہ ہو جاتے اس لیے کہ چاہے میں شادی کی ہے نہیں کی ہے اچھی جاری نہیں اچھی جاری پھر بھی ہر سے اچھے تلانے کے قریقے کیا ہو سکتے ہیں تاہرہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہر ہفتے different angles سے human happiness کے angles نکال کے لاتی ہیں کہ اچھے اچھے کیسے ایک دوسرے سے communicate کر سکتے ہیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ as humans ہماری بلی کتوں تو چڑیوں سے بڑے اچھے مرآسن رہتے ہیں چاہے اس لئے ہماری بات سمجھ نہیں آتی مسئلہ تاب آتا جب ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے وہاں پہ اب مسئلہ آجاتا ہے لڑائی چھگڑے مارپیر تک بات پہنج جاتی ہے تو ایسے میں انسان کے ساتھ رہنے ہے تو کیسے اس کو ممکن بنایا جائے کہ ہر relationship چاہے ماں بیٹے کا ہے چاہے میہ بیوی کا ہے اس کو ہم healthy سے healthy بنا سکیں پورے دنیا کی جو سب سے لمبی study ہوئی ہے human life پہ اسی سال سے چل رہی ہے harvard university میں انہوں نے ایک result نکالا ہے کہ جو خوشی ہے انسانی خوشی وہ صرف اچھے اس کے رشتوں پہ depend کرتی پیسہ پیسہ کریئر کچھ نہیں میچ جیت جانا یہ اصل خوشی نہیں ہے اصل انہوں نے اسی سال humans کو پڑھا ہے بلکہ کچھ 1938 انہوں نے سٹارٹ کی تھی یہ study وہ great depression کے زمانے سے ابھی 19 لوگ زندہ ہیں انہوں نے ایک چیز نکالی کہ اچھی زندگی یا خوشی جو human happiness ہے وہ صرف منحصر ہے آپ کے قریبی رشتے ہلدی ہیں اچھے ہیں تو اس ہی وہ ہمارے آج اپنے problems لے کے اپنے زندگی کے جو complexes ہیں اپنے زندگی کے جو غصے ہیں وہ لے کے شادی میں آجاتے ہیں اور یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں شاید آپ کو سن کے لگاو کہ انہوں نے کہا کہ اچھے رشتے خوشگوار رشتے خوشی رشتوں کی خوشی یہ Harvard University کی رسیشن نے کہا ہے اور ہم ہمارج بہن اپنے دادا اپنی نواسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آج میہ بی بی کے رشتے پہ بات کرنے چلی ہے آنے والے اپیسوڈز میں دوسری رشتوں کو بھی ٹچ گیا جائے اور لیکن اسی میں میں ایک اور آپ کی بات سے کلیریفکیشن کروں کہ جب again پھر رسیرچ یہی ہوئی ہے کہ جب آپ کا یہ رشتہ آپ کو comfort دیتا ہے لوگوں سے موڈ اچھا رہے گا کیونکہ وہ سب سے بیسک رشتہ تو ہے تو بتائیں ریسرچ کیا کہتی ہے ہم کھوپی پنسل بھوٹ کر لیں نوٹ نوٹ بڑی اچھی آپ نے بہت کی کھوپی پنسل ہم سب سے پہلے clients کو کہتے ہیں کہ کھوپی پنسل بھائی گھر میں رکھا کرو رکھا کرو ہم لوگ ذہن میں تو پلانس بناتے ہیں ذہن میں سوچتے ہیں ہمارے پرابلم کیا ہے کوپی پنسل پہ لکھتے نہیں تو سب سے جو پہلی ایک بات ہے کسی بھی کامیاب شادی کے لیے کامیاب آفیس کے کام کے لیے آپ اپنے لکھا کریں چیزیں تو کامیاب شادی کے لیے سب سے پہلے میرے خیال میں تو آپ اپنے بارے میں لکھیں کہ مجھے شادی سے کیا چاہیے میری کیا کسی بھی رشتے سے لیکن چلیں ہاں شادی کی بات ہو رہی ہے تو کوپی پنسل پہ لکھیں کہ مجھے میرا ڈریم کیا تھے میری ریکوارمنٹس کیا تھے اس شادی کی میں نے شادی کیوں کی شادی کیوں کی کی یا اگر ہو گئی تو اس کے بعد میرے میری کیا خواہشیں ہیں مجھے کیا چیز خوش کر سکتی اس بندے کے اندر تو وہ جب ہمیں اکثر خود awareness نہیں ہوتی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ تیرپی کے بعد یا بہت ساری ڈسکشن کے بعد پہلی تفہہ جانتے ہیں کہ ان کو چاہیے ہی کیا تھا ٹھیک ہے جی تو ایک تک نے چیز نوٹ کر لی کہ مجھے اس شادی سے کیا چاہیے 1,2,3,4,5 ٹھیک اور سب سے جو basic بات وہ یہ ہے جو سب سے basic جو ہم کہتے ہیں دوستی ہونا اچھا آپ دوستی کیا چیز ہے آپ کہتے ہیں میہ بی بی میں دوستی ہونے چاہیے یہ بڑا کلیشے ہے بڑا سنا ہوگا بڑا سنا ہے ہمیشہ یہی سنے ہاں دوستی اب لوگ سمجھ نہیں آتی دوستی کیا ہے ایک چیز ہے اس میں دوستی kindness اب آپ دیکھیں جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں اور ان سے جو س گر جاتا ہے تو آپ انہیں یہ تھوڑی کہتے ہیں ہر وقت ہی تم جو س گرا دیتے ہو کیا میرا کارپٹ برباد کر دیا تم نے یہ بھی کوئی طریقہ ہے کیا کچھ سکھایا رہی تھا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو اور جو س لاتے کوئی بات آپ کا اماکہ خزم دنص اور کوئی بات نہیں یہ کیا ہی ہے ہم کہتے ہیں اور کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ ایک دو ہی ہجانے کوئی بات نہیں کل میری آمی نے کھا تھی دوستی آپ گیسٹ کوئی چیز آپ کے گھر گھول جاتے ہیں یا دوست تو آپ کہتے ہیں نا فون کر کے یار وہ تم اپنا بٹوا بھول گئے یہ تھوڑی کہتے ہیں یار تم ہمیشہ ہی بھول جاتے ہیں زندگی برباد کر دی تم نے میری چیزیں تم یاد نہیں رکھتے اور جب دوست بٹوا بھول جاتے ہیں تو اس کو آپ بٹوا واپس دیتے ہیں تو اس میں جتنے پیسے ہوتے ہیں ان سمیت واپس دیتے ہیں نکالتے نہیں میہ بٹوا بھول جائے تو میہ بجائے میں دیکھ رہی ہوں اسے بڑا ہی میہ کی طرف سے بھئی وہ پچھلے شو میں اتنا کرٹیسزم ہویا میرے پر کہ وہ طاہرہ تو جلو ادھر سپورٹ کری رہی تھی آپ بھی ساچھ حامل ہوئے ہوئے تھے اچھا اس لئے آج آپ وہ آپ میں ازرے ریورس روڈ لیکن اس سے اگلے اپیسوڈ کے اندر وہ خواتین آپ سے نراز ہو گئی تھے ہے نا کیونکہ آپ نے کوئی ایسے ٹپس بتائے تھے اب میں اگلی ایک اور بات کرنے والی ہوں اس سے کار نراز ہونے والے مرد حضرات اچھا مرد ہے چلو بیلنس ہو جائے گا وہ یہ نہیں اس میں نے رازگی کی بات نہیں یہ سرچ نے ثابت کیا کہ جو ہزبنڈ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے جو میاں تیار تھے شادی میں انویسٹ کرنے کے لیے اور جو زیادہ ایموشنل تھے جو زیادہ ایموشن کو سمجھتے تھے ان کی شادیاں زیادہ کامیاب تھے اور یہ بہت بڑھ رہا ہے پاکستان بھی بڑا انکاریجنگ وہ ہے یہ نہیں کہ مرد پہلے خراب تھے خدا نہ خواستہ لیکن دیکھ ایموشنل انٹیلیجنز اسے کہتے ہیں کہ ہم ایموشنز کو سمجھتے ہیں اگلے کے اگلے کی فیلنگ کو سمجھنا اپنی فیلنگ کو سمجھنا کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے وہ اب مردوں میں جو بڑھ جاتا ہے جو دوسرا ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ جن شادیوں میں ایموشنل انٹیلیجنز زیادہ ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ایموشن سمجھنے پہ دھیان زیادہ ہوتا ہے وہ شادیاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں اچھے یہ جو تاہرہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرد جو زیادہ رومانچک ہوتے ہیں جو اپنے پیار کا اظہار زیادہ کرتے ہیں وہ شادیاں بھی زیادہ چلتے ہیں اس کا مطلب ہے عورت کو گاہے گاہے اس re-affirmation کی ضرورت ہوتی ہے that you know I love you اور تم بہت اچھی ہو اور تم میرا بہت خیال کرتی ہو اور مجھے تو ایسی بیوی مل ہی نہیں سکتی یہ جملہ عورت سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اور دونوں جنڈر سننا چاہتے ہیں عورت بھی سننا چاہتے ہیں ہوتا یہ کہ عورت کیونکہ ہم نے last time بات کی تھے نا communication کی کہ عورت کا brain different ہے آپ کو یاد ہوگا تو عورت کے لیے یہ کہنا آسان ہے اور وہ شو کرتی رہتی ہیں different طریقوں سے مرد حضرات کے لیے تھوڑا مشکل ہے ان کا کسور نہیں ہے physiologically ان کا ایسا ہے کامیاب شادی کے لیے کہتے ہیں انگلیش میں میں بولوں گی let your partner influence you which means اپنے پارٹنر کو اپنے آپ پر اثر انداز ہونے دیں ہونے دیں دونوں کے لیے اچھا اوکے تو وہ خواتین اور حضرات جو بہت پکر سے کہتے ہیں ہوتے ہیں اپنے ہی ویوز میں ان کی شادیاں problems میں رہتی ہیں تکلیف میں رہتے ہیں اور وہ مرد حضرات اور خواتین حضرات جو اپنے پارٹنر کی spouse کی بات سنتے ہیں اور اثر لیتے ہیں اس کا کہ اچھا تو میں اسے کہہ رہی ہو یا اسے کہہ رہی ہو تو ایسا میں کر لیتی ہوں لیکن اگر وہ میاں زیادہ اثر لگ جائے تو پھر وہ ہی اس کی بہنے اور وہ سارے کہتے ہیں شادی کے بعد تو دیکھو جی بلکل بیوی کا ہو کے رہ گیا اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہماری تو سنتا ہی نہیں تو یہ بھی ایک pressure بڑا joint family کا میں کہتی ہوں ہمارے پاکستانی مرد حضرات پر یہ بہت بڑا pressure ہے خواتین سے زیادہ میں دیکھتی ہوں مرد حضرات تکلیف میں کیونکہ ان کے اتنا پل ہے خواتین کو تو پھر بھی کہا جاتا ہے گھر بسانا ہے ہمارے مرد حضرات کو تو بار بار یہ بھی رمائنڈ نہیں کرایا جاتا ہے اب تو یہی گھر ہے تمہارا یہ مرد کو تو کبھی نہیں کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں تو خود ہی ہینڈل کر لیا کرو ہمارے پاس مت لے کے آؤ مرد حضرات کو پل کیا جاتا ہے دونوں سائٹ سے ان کے لئے لائف زیادہ مشکل ہے لیکن اگر جو بات ہم واپس آئیں اگر اس پر کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کو اپنے آپ پر اثر انداز ہونے دیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو شادی میں کامیابی کا چانس زیادہ ہے رادر دن ہم کہیں کہ ہم تو ایسے ہی ہیں جی میں تو ایسا ہی ہیں یعنی کریلے اگر پسند نہیں ہے اور پارٹنر کو کریلے پسند ہیں تو ایسا ایسا کریلوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں اب تو زندگی ساتھ گزار لیں اگزاکلی ضروری نہیں ہے پورا پوری دیکھ چی کھا جائے آپ اتنا پسند آجا کریلہ آپ کو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جیسے influence کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو پھر میں مجھے کریلے کھانے پڑیں گے ساریوں میں یہ بھی نہیں ٹھیک اور جو تیسری سب سے بڑی بات ہماری شادیوں میں جو پروبلم ہو یہ ہیں کہ آپ اپنی خوشی کا جو بینک اکاؤنٹ وہ تھوڑا بڑھائیں خوشی کی میمریز کا اچھی یادوں کا بینک اکاؤنٹ بڑھائیں ہمارے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سالوں بعد کلچر کی وجہ سے می بھی یا کیا ہمارے آپس میں رومانس ختم ہو جاتا ہے یا ختم نہیں ہوتا ہمیں اس کو رومانس دکھانے میں شرم آتی ہے ہمارے ہمارے ہاں یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پھول لانا یہ کرنا آپ تو ہم مچور ہو گئے یہ بڑھائیں یہ زیادہ کریں اچھی شادیاں وہ ہوتی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اچھی یادوں سے تو جب غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو پھر وہ بیلس کر لیتا ہے جو شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا جن شادیوں میں مسائل آتے ہیں جو شادیوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ وہ شادیاں ہوتی ہیں جہاں یہ والا بینک اکاؤنٹ چھوٹا ہوتا ہے اچھا تاہرہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اسی سال تک ہاورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ چلتی رہی کے رشتوں میں ہاپنیس کسی اب میرا سوال یہ ہے کہ ہاورڈ یونیورسٹی اگر بھارت پاکستان بنگلہ دیش اس ریجن میں آکے یہ ریسرچ کرے گا تو کیا وہی ریسرچ نکلے کی کیونکہ میرا خیال میں یہاں کی شادیاں اور یہاں کی شادیاں کا لائف سٹائل ایک ایک matrimonial bonding اور پورا لائف سٹائل جو ہے وہ بلکل فرق ہے بلکل جدا ہے ویسٹ کی شادی سے تو کیا ہاورڈ یونیورسٹی کی اس ویسٹرن سوسائیٹی کی ریسرچ کو ہم اپلائے یہاں پہ کر سکتے ہیں ویلید ہوگی صحیق انفرشنیٹلی ریسرچز ہمارے ملک میں تھوڑی کم ہوئی ہیں ہم لوگ اپنے تہیں تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں میری تھوڑی بہتی ریسرچ چل رہی ہوتی ہے کپلز کے ساتھ ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے تھیسز وغیرہ کے لئے لیکن آپ کی بارت ٹھیک ہے کہ فرق تو ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گی ناظرین کو یہی رمائنڈ کر رہا ہوں گی کہ human brain انسانی دماغ تو تقریباً ایک جیسا ہے ٹھیک تو جو ریسرچز ہوئی ہیں انہوں نے بھی جو ریسرچ کی انہوں نے دیفرن اتھنک بیکگراؤنڈ کی بھی ریسرچ کی ہے اس میں ہمارے والے بیکگراؤنڈ کے لوگ بھی ہیں پلس وہ نائنٹین تھرٹی نائن کے لوگوں پہ کر رہے ہیں زمانے میں آپ دیکھیں نا پرانی موویز بھی ان کا ہمارا کلچر کافی ملتا ہے شادی کے بارے میں چیزوں کے بارے میں تو آپ کی بارے ٹھیک ہے فرق تو ہے لیکن پھر بھی انسانی دماغ آپ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں مجھے دیکھیں تو ہمیں بھی رشتے ہی رشتوں کے لئے کام کر رہے ہیں نا انہوں نے بھی تو وہی بلکہ انہوں نے ہماری کلچر سے قریب ہی بات نکالی یہ رسرچ کر کے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کریئر امپورٹنٹ ہے بلکہ انہوں نے ہمارے کلچر کی بات نکالی جو ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ بیٹا رشتے کا سنبھال کے رکھی تو انہوں نے بھی تو وہی بات کیا ہے ہم جو کہتے ہیں پیسہ آنے جانے چیز ہے لیکن رشتوں میں دراد آ جائے تو وہ پور نہیں ہوتا یہ باتیں ہم بچمن سے سنتے چنے آئیں انہوں نے بھی وہی بات کیا کہ پیسہ, کریئر, گاڑی, bangla آپ کی looks یہ سب چیزیں آپ کو وہ خوشی نہیں دیتی جو آپ کو رشتے کے ساتھ جو ہے جو آپ کو خوشی دیتی جو دیتی ہے تو یہ ہماری بیسکلی ہمارے ہی کلچر کی بات ہمارے ہی کلچر کی بات اس لئے بس یہ آخری پوائنٹ میں ریپیٹ کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا کیسے بڑھ سکتی ہیں وہی بات ہے پھول لانے سے کبھی ان کی بات کو جانے دیں آپ کوئی بات پر خوصہ آگیا وہ آپ کی امی کے لئے کھانے پر نہیں آئے یا آج آپ کی امی کے گھر کھانا ہے وہ نہیں جا رہے آپ کے ساتھ تو کبھی کبھی ماف کر دیں تاہرہ کا سیگمنٹ بڑا پاپلر جا رہا ہے آج کل اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے بریکپسٹ اٹھوم کا یا میرا جو پرسنل فیس بک پیج ہے توسیق خیدر کے نام سے اس پہ آپ تاہرہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں اس کو بقاعدہ کونپیڈینشیلیٹی میں رکھا جائے گا آپ کا نام آنئر اناؤنس نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے سوال کا ان باکس کرتے ہی تاہرہ ٹھیکلی آپ کو جواب دیں گی سو میں آپ کو انکریج کروں گا اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا ہے اور ہم ہماری ٹیم اس دن ابزورف کر رہی تھی کہ تاہرہ کی انپوٹ سے ان کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے سو میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ آپ نہ صرف میاں بی بی کی شادی کسی بھی رشتے کے حوالے سے آپ کوئی بھی مشورہ لینا چاہیں ہیپنس کے حوالے سے مشورہ لینا چاہیں تو پلیز آپ ہمیں ضرور انباکس کیجئے پریکفرسٹ ا اٹھ ہوم کے فیس بک پیج پر تاہرہ thank you very much بہت بہت شکریہ آج جو پھولوں والے ہیں ان کی بکری کافی ہوگی کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ کھول آکے اور وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں چھ سال بعد اچھانک پھول آئیں گے تو وہ دیکھیں خوشی کی کیا یا پھولوں جیسی بات کر دیں اگر پھول نہیں لے سکتے بزی ہیں آفیس میں کتنی اچھی بات کیا پھولوں جیسی بات کر دیں یہی کافی ہے آج آپ نے اپنے لائف پارٹنر کو پھول نہ دے سکے تو پھولوں جیسی بات ضرور تو فرمی دینی thank you very much have a great day آہ میں بھول گیا آپ کی team کون سی تھی پاکستان کے لابہ میری bangladeesh bangladeesh میری شاید bangladeesh یہ بھی انڈیا کے ساتھ good luck ہم چل کے لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ہی انڈیا اور bangladeesh کے حوالے سے بات کو آگے جاری رکھیں گے سید محمد عویس ہمارے ساتھ ہوں گے former cricketer اور اس وقت analyst اور cricket critic ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے match کو وہ کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت جنرلی points table کی situation مناہل نے ابھی ابھی بتایا کہ bangladeesh سامی فائنلز میں آ سکتا ہے یہ روز اٹھ کے صبح ایک نئی خبر مجھے cricket کے حوالے سے ملتی ہے رہی میرے ساتھ ابھی عویس سے ملواتے ہیں آپ کو اور ان سے پوچھتے ہیں موسیقی 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 انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تو برمینگم کی گراؤنڈ اس کی پیچ کیسی ہے اس وقت کون سی ٹیم کو وہ سپورٹ کرے گی انڈیا اور بنگلہ دیش کا سین کیا ہے پوائنٹس پہ کیسے اگر بنگلہ دیش ریت جاتا ہے آر دے ان آر دے آؤٹ یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے ہم سید محمد ویس سے گوڈ مارنگ اسلام علیکم ویس مالک اسلام تو اسی کو کیسے ٹھیک ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے آپ کے سیگمنٹ کا بہت اچھا میری فیڈبیک آیا اور لوگوں نے بڑا انجوئی کیا آپ کے بڑے ڈیفرنٹ سے انیلیسس کو آج کا کیا سین ہے جناب آج بھی ایک نیل بیٹر میں کہوں گا بنگلہ دیش ورسس انڈیا کیونکہ بنگلہ دیش بھی ایک لحاظت دوڑ میں ہے سمی فائنلز کی ضرور سری لنکا باہر ہو چکے ہاں سری لنکا سے نیچے ضرور ہے لیکن بنگلہ دیش نے اوبرال اچھی کرکٹ کھیلی اس ورلڈ کپ کے اندر لیکن میں کہوں گا سٹل ٹف ہے بنگلہ دیش کے لیے کالی فائنلز کیا آسان نہیں ہوگا آج کا مات جیتنا لازمی ہے پھر پاکستان کو بھی ہرائے پھر اس کا نیٹ رنڈرڈ پہ آگا کہ کیا وہ کر سکتے ہیں کالی فائنلز نہیں کر سکتے دیکھیں جو اوپر جو اس وقت چار ٹیمز بیٹھیں ہیں یہ فائٹ ہوگی پاکستان اور انگلینڈ اور آج کا میچ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش اس فائٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا برمینگم میں مائچ کھیلا جانا ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان ورسز نیو زیلینڈ میچ بھی برمینگم میں ہوا تھا ڈیپینڈز کے پچھ کیسی ہوگی کیونکہ برمینگم کی ویسے جو پچھ ہے وہ بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہے لیکن انفرچنیٹلی جو پچھلے مائچ میں مجھے نظر آیا تھا کہ سیٹنر بہت زیادہ ٹرن کروا رہے تھے پاکستانی بیٹسمن بابر آزم کا جہاں کیچ چھوڑا تھا ان کے وکیٹ کیپر نے وہ ہی ان کو لے ڈوبا تھا تو پاکستان وہ مائچ جیتا تھا تو کیا آج کی پچھ کس طریقے سے اپنا بیہیو کرے گی کیونکہ ایس کمپیرڈ بنگلہ دیش نے اس سال بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے بلیو می پاکستان سے اچھی کرکٹ کھیلی ہے جیسے بھی ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے پاکستانی ہیں انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے ساڑھے تین سو سکور بھی کیا ہے تین سو تیس تیک بھی گئے ہیں ان کا سٹرانگ پوائنٹ اس وقت بیٹنگ ہے باولنگ ان کے پاس انفرچنیٹلی مشفیق ریم ایوہ کو ان کے پاس ایسا باولر موجود نہیں ہے جو کہ ان کا ساتھ دے سکے انڈیا کی ٹیم ابھی تک باولنگ پہ چل رہی ہے ان کے باتنگ کیونکہ وہ ٹوپ ٹو ٹری فور بیٹسمن ہیں اگر بنگلہ دیش کی پلاننگ سہی ہو کہ ہم نے دو سے تین ان کے آؤٹ کیسے کرنے ہیں بیٹسمن ویرات کوھلی سپیشلی ہیز دی مین لیڈنگ کیریکٹر آپ کے خیال میں جو ٹیم ڈاس ون کرے گی وہ پہلے کھیلنا چاہے گی یا پہلے کھیلائے گی دیکھیں ڈیپنز اپون وکٹ پھر میں کونکہ ابھی تو ادھر تو بھی کیونکہ ایک لاس آدھی رات ہوگی سوقت تو وکٹ وکٹ کیسی ہوگی اگر وہ سپورٹ کرتی ہے باتنگ کو دیفنیٹلی انڈیا یا انڈیا بھی جو کھیلے گا اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سکور یہاں پر کر سکیں کیونکہ پچھلا مات جو وہ ہارے ہیں دیفنیٹلی ان کو بھی ہرٹ ہوا ہوگا تو انہوں نے کوشش ہی کرنی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سکور یہاں پر کر سکیں اچھا یہ جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہائی سکورنگ میچز سے یہ ورلڈ کپ شروع ہوا تھا وہ شاید کبھی ہائی سکورنگ سے تھوڑا سا لوہ سکورنگ کی طرف ہمیں آتے نظر آرے ہیں اب آج دونوں سٹرونگ بیٹنگ والی ٹیمیں میدان میں اوتھ رہی ہیں جو ٹیم پہلے کھل رہی ہے وہ کیا ٹیم سو تاپتی ہے یا نہیں تاپتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ سیکھلوجکلی منٹلی پریشر ہے پریر سکورنگ پر ورلڈ کپ آگے جاتا جا رہا ہے یا نہیں ہے دیکھیں توسرک بھی اپنا کل کے مچ میں بات کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز واسا سری لانکا تو پتا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کالا جو پریشر ہوتا ہے وہ نہیں ہے کسی ٹیم کے اوپر سری لانکا نے کل تین سو پلس رن کی ہے ان لوگوں نے ویسٹ انڈیز بھی آرام سے اس رن پہ چیز کرتے ہو جارتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کنسسٹنٹ نہیں ہے ان کے زیادہ پلیرز کیونکہ اب ٹی ٹوینٹی لیگ کھیلتے ہیں آل آراؤنڈ دا ورلڈ ان کو وائیڈ بال کرکر جو ففٹی اوپرز اس سے کوئی اتنا لین دین نہیں ہے لیکن جیسن ہلڈن نے اچھا ان کو کیاٹن کی ہے انڈیا کی آپ بات کریں انڈیا کیونکہ almost کہتے ہیں کہ through to the semifinals ہے لیکن still انڈیا کو بھی matches دونوں جیتنے ہیں اگر suppose ہار جاتا ہے ان کے لئے بھی مسئلہ بن جاتا ہے رن ریٹ پہ کہ ہم لوگ کیا کریں لیکن ان کو رن ریٹ ٹھیک جا رہا ہے بنگلہ دیش کے لئے اصل پریشر ہوگا کہ وہ کس طریقے سے باتنگ یہاں پر کرتے ہیں کیونکہ انڈیا کی جو بالنگ لائن اپ ہے شمی کی آپ بات کریں پانڈیا کی آپ بات کریں بھومراہ سپیشلی میں کہوں گا دے ادا مین تھری جو دو ان کے سپنرز ہیں بہت اچھے بالرز ہیں لیکن انگلینڈ ان کی پٹائی کی تھی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وکٹ ڈپینڈ کرے گی کیا وکٹ ٹرن شاپ لیتا ہے نہیں لیکن جو مجھے لگتا ہے ایج شاید انڈیا کو اس چیز پ ملے کہ وہ وکٹ ٹرن کرے کیونکہ شاپ ٹرن ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا بنگلہ دیش کے بیٹسمن ضرور اچھا پر فارم کر رہے ہیں لیکن بنگلہ دیش کی بالنگ لائن اپ اتنی اچھی نہیں ہے اس کمپرر ٹو دھ انڈیا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کل کے میچ کے حالے سے جو ہمارے لیے بہت امپارڈن میچ ہے ویسے تو کل کے سیگمنٹ میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی لیکن میں تو ابھی سے ہی ویسے مجھے نروسنس شروع ہوگی ہے مطلب صبح الارم کے بغیر آنکھ کھل جاتی ہیں بالکل جو پہلی پہلی محبت میں ہوا کرتا ہے نا سچھت پہ جاکے ستارے گننے کا دل کرتا ہے صبح چار بری تک جاگنے کا جی کر رہا ہوتا ہے مجھے محبت کے سیمٹمز آنے لگ گئے ہیں حالانکہ غور سے دیکھا میں نے تو پتہ چلا تو یہ تو پاکستان کے کرکٹ کی نروسنس اور سٹریس سے جمعہ لیے رہا ہوں یہ سیم کیا ہے دیکھیں اپنا توسک بھی کل میں باہر تھا تو ایک جگہ تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے اپنا شاو پلا کہتا ہے ویس بھی کل کے مائچ میں کیا بنے گا کون سی ٹیم فیورٹ صاحب کی میں کہا یار دعا کر نیوزیلینڈ جیتے کیونکہ ہمارے لیے نیوزیلینڈ ہی ہے کیونکہ جو مرضی سینیریو کر لیں بے شک پوائنٹ ٹیبل ابھی بھی میں نے آپ کے کیونکہ آفیر بھی لڑکے سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یار کل میں نے کہا کہ چالیس رن سے جیتیں گے لیکن رات کو مجھے جا کے کلیر ہو تھا کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ پاکستان کے لیے دو انڈ آئے کل کا میچ نیوزیلینڈ جیتے گا تو پاکستان کی ایک لاسے ونڈو اوپن ہوگی سیمیز کے لیے اگر نہیں جیتا تو خدا نہ ہاستہ اگر نہیں جیتا نیوزیلینڈ تو ہمارے گئے ہیں تو وہ ویسٹ انڈیز کے میچ سے ہمارے گئے تھے میں کل بھی بیٹھ کے ایسی سوچ رہا تھا کیا یہ وہی ٹیم ہے جس نے پاکستان کو ہرایا ان کے حلاحات آج دیکھ لیں کالیفائنگ راؤنڈ کھیل کے ورلڈ کپ میں آئی تھی لیکن چلیوں انفرچنیٹلی ہم لوگ پہلا مائچ آ رہے ہمیں ٹیم کو بیک اپ کرنا چاہیے ضرور فلاؤز ہیں کیپٹنسی میں ہیں سب میں ہیں لیکن ہم پاکستانی ہی ہماری ٹیم ہے یہ ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں یہ تیس کروڑ عوام ہے تیس کروڑ عوام میں پندرہ ہی شرٹ پہنتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ ہے وہ ہے یہ وہ ہے میں یوئی کی طرف سے کھیل ہوں پاکستان نہیں کھیل سکا آج بھی اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ستارہ میری پہچان تھی نہیں ملا آسان نہیں ہے پاکستان کھیلنا آپ کو بیک اپ کرنا پڑے گا یہ آپ کا ایسٹ ہے انہی کو آپ دیکھیں کل کوئی جیتے ہیں بلکل سے آپ سب کچھ بھول کے آپ کل کو انہی کو اٹھا کے آپ لوگ پھر تو روگے بھائی سرفراز نہیں یہ کیا وہ کیا ان کو بیک اپ کریں آج کا مائچ امپورٹن ہے کل دعائیں ہی ہی ہوں گی کہ نیوزیلینڈ جیتے کل تو میں ایسے فیل کروں گا میں اوکلینڈ میں پیدا ہوا تھا کوئی نیوزیلینڈر سے محسوس کر رہا ہوں گا اوکلینڈ کے بعد آپ کو ڈھاکا گیا محسوس ہوگا کیونکہ آپ نے اصل مائچ وہ کھیل لیں آپ کو دیکھیں کل کا مائچ جو بھی جیتے لیکن ایک مائنڈ سنت ہونا چاہیے پاکستان کو کہ اللہ نہ کرے خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ انگلینڈ جیتا ہے پاکستان کو ایک چیز ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ہائی نوٹ پر فنش کرنا ہم نے چھیک رکٹ کھیلی آخر میں ہمیں بنگلہ دیش کے خلاف اچھا پر فارم کرنا اور آپ نے اویس بہت اچھی بات کی ایس ویورز ایس آڈینسز ایس سپورٹرز بھی ہم نے پوزیٹیو ایٹیٹوٹ کے ساتھ میچ کو شروع کرنا ہے چاہے ہم پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی بیٹھ کے پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کریں چاہے ہم گراؤن میں ہیں گراؤن سے باہر ہیں ایک ہلوڈی ایٹیٹوٹ کے ساتھ تورڈز ہاں ٹیم ہم نے اب اس ورلڈ کپ کے اندر آگے بڑھنا ہے چھت پہ جا کے ستارے گننے کا دل تو کرتا ہے اور وہ گننے بھی ہم سب کے وہی حال ہے لیکن لیکن لیت سٹے پوزیٹیو بہت مزایا کل زرہ ڈیٹیل سے نیو زیلینڈ اور انگلینڈ کے میچ کی ہم بات کریں گے ہم چل کے لیتے ہیں چناب ایک چھوڑا سا بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جیسے کہ فرگرام کے آغاز میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم ڈرگ اڈکشن اور ڈرگ اڈکٹس خاص طرح پر خواتین کس طرح سے اس چیلنج کا مقابلہ کرتی ہیں اور معاشرے میں دوبارہ سے واپس آکے اپنی ہلتی زندگی شروع کرتی اس حوالے سے ہم بات کریں گے نبیلہ صدف اور امی کل سوم سے جو اس بریک کے بعد سیٹس پہ میرے ساتھ ہوں گی رہی میرے ساتھ ابھی ملتا ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع کوئی ایسا مسئلہ ہمارے معاشرے کا جس پہ بات نہ کی جائے تو وہ شاید پڑا پڑا خود ہی ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ماہرین نے کہا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو اگر اس کو وہیں جڑ سے ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ تناور درخت بھی بن سکتا ہے الگلکل اسی طرح کا ایک مسئلہ لے کر آج ہم ریککسٹ اٹھوم کے سیٹس پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ مسئلہ ہے ڈرگ ایڈکشن یعنی منشیات کا استعمال خاص طور پر خواتین میں ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ منشیات کا جب بھی لفظ ذہن میں آئے تو یعنی کسی کی طرح کی ڈرگ کا ذہن میں آئے آپ کے ذہن میں ایک مرد آتا ہے جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہے چاہے الکہول کا چاہے ہیروین کا چاہے چارس کسی بھی چیز کی ایڈکشن میں وہ چلے گئے آپ کے ذہن میں ایک ہمیشہ مرد کی فگر آتی ہے لیکن ریسرک نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان خواتین کی بھی جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کے ڈرگ کے نشے کا شکار ہے آج ہم نے مدو کیا ہے اپنے سٹوڈیوز کے اندر نبیلہ صدف اور امی کلسوم کو جو بھیک رہے؟ نبیلہ آپ کو قیقتنی پت�이 Hailer یہ ایڈکٹ ہے آپ عملی مکنی پاکستان جو کے ہی بھیکٹ نشے میںều ایک چیز خیلی تھے میرے بھ تھے جو تک来了 ریہاب کیا جاتا ہے زندگی میں واپس لانے کے لیے نشے سے جان چھڑوا کے پہلے تو ہی بتائیں جی کیا ایکچل فگرز تو نہیں ہوں گی لیکن کیا پورے پاکستان میں یہ مسئلہ اس وقت موجود ہے نبیلا آپ سے بات شروع کریں توسیق پورے پاکستان میں یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہائیلائٹڈ ہے لیکن یہ کہ مطلب ایج پہ نہیں آرہا ہے تو اگر 2015 اور 2016 کے ریسرچز دیکھی جائیں تو جسے میں فی میلز کی بات کروں گی تو اس میں 11 لیگ تو 13 لیگ فی میلز جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئی ہیں جو کہ ایڈکٹس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کانٹس آف ڈرکس میں انوال ہے یا یوز کر رہی ہیں یہ اپنی لائیف میں کوپنگ سکلز دیکھتے ہوئے آگے کی طرف چل رہی ہیں لیکن اس کے اندر ڈرکس کا بہت زیادہ رہا ہے گیارہ سے تیرہ لاکھ اور یہ ریجسٹر اسے کیا مراد کہاں ریجسٹر سے کرنا ہے ریجسٹر اس طرح سے ہوتا ہے کہacerج کی جاتی ہیں اور انہیں ہائلائٹ تو نہیں کیا جاتا لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سا رکھ اس کارے رکھ کر رہے ہیں اور کس طرح مطلب آپ جیسے دیکھ لیں کہ اس ٹریٹ میں جو فی میلز ہیں جو ستریٹ میں رہتی ہیں ہمارے جو لو تپکے اس کے اندر بہت زیادہ فیمیلز ہیں جو کہ بیچ بھی رہی ہیں جو کہ یوز کر رہی ہیں اور ڈیفرنٹ چیزوں میں جو ہے وہ انوالف ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو اس طرح ریجسٹر کیا گیا ریسرچے سے اومی کلسوم آپ ایک بائی ڈگری ایک انترپولوجسٹ بھی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کیا مردوں کے ڈرگ اڈکٹ بننے اور عورتوں کے ڈرگ بننے میں کیا وجوہات ایک سی ہی ہیں پاکستان میں توسیق سب سے پہلے شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے اس پرگرام میں اور اتنے امفورنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اگر میں سوشل ایکٹیویسٹ کے لحاظ سے بات کروں تو یقین کریں میرے لیے ایک بہت بڑی اور نئی چیز تھی پہلے کہ خواتین کی تھی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی ڈرگز میں ہے میں تو اس کو ایزا اس طرح سے لے رہی تھی کہ چلے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ خواتین اور مردوں کے کیا وجوہات ہیں تو اب اتنی کوئی زیادہ مختلف نہیں رہی شروع شروع میں ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو صرف مرد حضرات ہیں وہ ڈرگز میں ہوتے ہیں لیکن خواتین بھی بہت زیادہ نگلکٹڈ ہوتی ہیں اور ایسی ان کی وجوہات ہوتی ہیں کچھ ہری پیرنٹل ہوتی ہیں فیملی کے لحاظ سے ہوتی ہیں جو کہ انہیں اس میں انگیج کرتی ہیں سب سے جو بڑی ایک وجہ اگر میں یوت کی حوالے سے یا ادھر وائز دیکھوں تو وہ ایک آ جاتی ہے آپ کی کلچر وریشتز آ جاتی ہیں بہت سری خواتین یا لڑکیاں ینگ لڑکیاں ایسی جو کہ اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب موف کرتی ہیں مائیگریٹ کرتی ہیں ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جس سوسائٹی میں وہ مائیگریٹ کر کے آتی ہیں اس کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو سم ٹائم وہ اس میں ایمیون ہونے کے لیے اپنی نئی آئیڈنٹی بنانے کے لیے تو وہ ان کمپنی میں بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ اس چیز میں انوالو ہوتی ہیں تو وہ انہیں اس طرف لے کے آتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے ہم اس سوسائٹی کا حصہ بن جائیں گے جو کہ ایک بہت غلط پرسیپشن بڑھتی جا رہی ہے اچھا جی کیا جو ری ہاب کے گرم بات کریں تو ری ہاب ہو کے نبیلہ اور اومی دلسوم کوئی بھی آپ میں سے جواب دے ریشو کیا ہے کہ خواتین اپنی ہیلتی پروڈکٹیو ٹریکٹیکل لائف میں واپس چلی جاتی ہیں یا ری لیپس ہونے کا چانس بھی ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ اگر میں ری لیپس ہونے کی چانس کی بات کروں تو ٹریٹمنٹ میں ری لیپس ہونے کی چانس ہوتے ہیں ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ ریزنز آ جاتی ہیں اور اگر میں ری ہاب کی بات کروں تو ری ہاب میں جن لوگوں نے ریکاوری کو سٹل مینٹین کیا ہے فی میلز کو ماشاءاللہ بڑی ہیلتی اور سٹرانگ لائف اپنی کری ہیں اس میں دو رولز ہیں جو ریکاوری ریٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ تقریباً 60 to 75 آ رہے ہیں اور 75 اس طرح سے آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا ری ہاب کمپلیٹ کیا ہے اب کمپلیٹ ری ہاب جو ہمارے پاس باسدف آتے ہیں کہ فیملی ہمارے پاس آتی ہے اور یہ بات کرتی ہے کہ پیشنٹ واپس اپنی زندگی کی طرف نہیں آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا اپنا ری ہاب پورا کرایا کیا فی میں جو فیملی ہے اس نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اس نے سائیکولوجسٹ کے ساتھ یا پروفیشنلز کے ساتھ اس چیز کو آگے لیتے ہوئے چلے ہیں کہ کیا کیا پروبلمز ہیں کس طرح سے تو ریکاوری ریٹ جو ہمارا بسیکلی ہے وہ 70% تک ہے اور اس میں فیملی کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں میں چیز کو ایٹ کروں گی جہاں پہ فیملی کا وہاں پہ سوسائٹی کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے بہت ساری خواتین جو کہ ڈرگز میں ہوتی ہیں ان کے رشتہ داروں کو ارد گرد سوسائٹی میں محلے والوں کو پتہ ہوتے کہ یہ خاتون ڈرگز میں ہیں یہ اس طرح سے اگر ان کی بھی وہ مارل سپورٹ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں دوبارہ سے ریکلیپس کرنے کے یہ سٹگما تو اس معاشر میں مرد کے لیے اس نے واپس جو اس کے ساتھ رول اٹیچ ہیں بینگا مادر بینگا سسٹر بینگا وائف اینڈ بی کا ہوم ہاؤس جو گھر کے اندر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ واپس اپنے گھر کے اندر آنا کیونکہ ٹوینٹی فور سیون وہ گھر میں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو ان کو ایشو ساتھیں سٹگما کے کہ انہیں بار بار پرووک کیا جاتا ہے ان کو انیبل کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم جب واپس پیشن ریکاوری میں آتا ہے تو ہم فیملی کو اور سوسائٹی کو جیسے کلسوم نے بتایا ہے کہ سوسائٹی کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں تو آپ انہیں انیبل کرنے کی بجائے آپ انہیں ایکسپٹ کریں انہیں قبول کریں کیونکہ وہ بڑی تکلیف سے گزری ہوتی ہیں بسیکلی ریہیب جو ایک ہم کہتے ہیں کہ جو ریہیب کا ایک عمل ہوتا ہے وہ بڑا پینفل بھی ہوتا ہے جہاں پہ سائکولوجسٹ کے حال پہ زریعے وہ موٹیویشن کی طرف آتی ہیں واپس اپنی لائف کے طرف آتی ہیں وہ جس فیزے سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ بڑا تکلیف دے عمل ہوتا ہے مثلاً کس طرح کے نشے آپ لوگ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے جساں کے پیشنٹس آپ کے پاتھ الکوہل کا نشے سے آتی ہیں ہی ایکسا ہے ہی ایس کا بہت عام ہے جس میں میں یہ بات کرتی ہوں کہ جو فیملی ہمارے پاس آئیں تھی تو ویٹ لوس کرنے کے چکر میں ویٹ لوس کرنے کے چکر میں سب سے زیادہ ہمارے پاس جب چیز آتی ہے جیسے ہم ریہاب کے اندر جب ہماری فرسٹ انٹری میں ہم جب انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے خواتین میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جی ویٹ لوس کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ ایسے طرف چلی جاتی ہیں کہ وہ اس کو چھوڑی نہیں سکتی نشہ بن جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جسا سے نبیلا نے ایڈ کیا آج کل تو یہ اتنا ایشیو ہوتا جا رہا ہے کہ بہن اور بھائی مل کے کر رہے ہیں ہزبین اور وائف کر رہے ہیں باپ اور بیٹا کر رہے ہیں اور ملٹیپل ڈرگز یہ جو سب سے زیادہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی کی کیس سٹڈی اور ہم آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کس طرح سے اتنی ملٹیپل ڈرگز میں آگئے ہیں کھون کے لیے یا وقتی خوشی کے لیے آپ نے ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا یہ جملہ سب سے زندگی کا میں نے دیکھا ہے سب سے خطرناک جملہ ہے ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا چاہے آپ وہ کھانے پینے کے حیبٹس میں اس کی بات کریں یا آپ کسی بھی نشے کے لیے ٹرائے تو کرونا ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب سے زیادہ خطرناک جملہ اس سے بچنا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ سمتہم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ خود الکوہلک ہوتا ہے وہ اگر اس کو منٹین کر بھی رہا ہے اور وہ خاتون جس کو نہیں پتا اس کا اس کو اس کی کونٹیٹی کا ان چیزوں کا نہیں پتا کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہ اس سے آپ ڈپریس ہیں فر ایکزمپل بہت ساری خواتین ہوتے جو ڈیورسٹ ہوتی ہیں سپریٹیڈ ہوتی ہیں فیملی کی تو ڈمیسٹک وائلنس ہوتا ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے لیے سپورٹ سسٹم ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تو جب اس طرح سے ہوتا ہے ایک سے کچھ نہیں ہوتا یا ایک سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا فر ایک سامپل تو یہ والی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ پھر آپ جب اکیلے ہوتے ہیں دن آپ کہتے ہیں کہ لیٹس ہاپ سپورٹ سسٹم لائک دیس تو وہ پھر بہت زیادہ پھر وہ ملٹی پل میں شروع ہو جاتا ہے امی کلسوم اور نبیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چورہ سب بریک لیں گے بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ابھی نبیلہ نے کچھ تیر پہلے بات کی تھی لیکن اس بات کو ملے کے آکے بڑھنا چاہوں گا جب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جب ریہاب سے جاتی ہے تو اس نے واپس اپنے ماں بیٹی بیوی بہن کے رشتے میں جانا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں وہ ایج بریکٹ کیا ہے کیا ٹین ایجرز ینگ لڑکیاں مختلف نشوں کی عادی ہو رہی ہیں یا بزرگ خواتین یا مڈ ایج کی خواتین ماں بھی ماں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے روحی میرے ساتھ ابھی میں ہوتے ہیں نبیلہ صدف اور عمیت علصوم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریکٹ پاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ اور آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین ڈرگ ایڈکٹس کی ریہابلیٹیشن کے حوالے سے کہ ان کا خاندان ان کی فیملی معاشرہ اور وہ خود کس طرح سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں ڈرگز کے خلاف منشیات کے خلاف اچھا جی ابھی تھوڑے پہلے نبیلہ آپ بات کر رہی تھیں کہ اس عورت نے واپس جانا ہوتا ہے اور واپس صرف اپنے گھر نہیں جاتی وہ اس رول میں بھی جاتی ہے ماں بیٹی بہن دیوی بہو کے جو بھی ہمارے رول سے سب سے پہلے بتائیں کہ کون سا ایج گروپ ہے جو سب زیادہ افیکٹی ہے اس وقت ہماری سوسائیٹی میں درگز کے حوالے سے یہاں پہ میں دو گروپ آپ کو بتاؤں گی دیوائٹ کر کے اگر میں فیمیلز کی بات کرتی ہوں ایک تو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی سکس ایج تک کی گروپ کی جو فیمیلز ہیں بہت زیادہ پرون ہے اور اس کے علاوہ اگر میں مرد لائف کی بات کروں تو مرد لائف میں ٹھرٹی ٹھرٹی ٹھٹی ایٹھ یا فورٹیز اس میں ہمارے پاس دیوائیلز ہیں اگر میں دیوائیوزٹی ایشیوز نگلیکشن اس کے علاوہ لیو من کی ڈیتھ ہو جانا اس کے علاوہ ہزبینڈ کی ڈیتھ ہو جانا یا بہت کلوز من کی ڈیتھ ہو جانا یا ہزبینڈ کے ساتھ ریلیشنشپ سٹرونگ نہ ہونا یا بچے کی ڈیتھ ہو جانا یا بچے کی ڈیتھ ہو جانا یہ بہت بڑا عورت کیلی اموشنلی بہت سب سے بڑا شوق اس کی اولاد کیونکہ ایک سٹرونگ ہے ایک تو وہ بہت مشکل سے اس کو رن کرتے وہ اپنے بچے کو ایک لائف دیتی ہے اور اس کے بعد جب وہ ایک دیتھ کا ایلیمنٹ آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ سٹرونگ بھی اٹیچ ہے یہ سب کچھ تو وہ اس کی وجہ سے اس کو کوپ نہیں کر پاتی وہ دیپریشن کی طرف جاتی ہے جب وہ دیپریشن کی طرف جائے گی تو وہ دیپریشن کی طرف جائے گی تو وہ دیپریشن کی طرف دونتی ہے کہ میں اس آپ نے جیسے بات کی تھی سکون کی کہ وہ اس کو سکون چاہیے تو اس کے لیے وہ ان چیزوں کی طرف آتی ہے اچھا امی کلسوم آپ کیونکہ ایک بائی ڈگری انتھرپولوجسٹ ہے یہ بتائیے بھی جو نبیلا بات کر رہی ہے کہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کرنے ہیں کچھ ہمیں اب ذرا ٹپس بھی دیں ایشو پہ تو ہم نے کافی بات کر لی اب یہ بتائیے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کالجز میں اس طرح کی ڈرگز کو کیسے دسکریج کیا جائے اس میں حکومتی ستا کے اوپر خوانین ریگولیشنز کے اوپر تو کام ہوتا ہے یونیورسٹی کی مینجمنٹ بھی بہت کچھ کر رہی ہوتی لیکن اینی ادھر ٹپس جو بیہیوریل سائٹ پہ از این انتھرپولوجسٹ آپ دینا چاہیں توسیک اس کے ساتھ ہم اپنے ہی ریہاب پر تھوڈ جو ہم یہ جب یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اس طرح کی کیسے آرہے ہیں تو ہم اویرنیس سیشنز بھی کرتے ہیں ہم اپنی یوت کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ابھی تو یہ سگون ہے لیکن بعد میں آپ کی زندگی کو یہ بہت ایسی نہش پہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا سوائے یہ کہ آپ ٹھیک ہو اور پھر آپ کے پاس چانسز بھی بہت کام ہوں گے تو ہم ان کی جیسے ہی ہم ان کے مائنڈ سیٹ پہ بات کریں ہم ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اویرنیس سیشنز کرتے ہیں وائل کلابوریٹنگ ویڈیونیورسٹیز ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسٹ اور ویسٹ میں کنفیوز مت ہوں ایسٹ اور ویسٹ سی مراد ایسٹرن لائف سٹائل اور ویسٹرن لائف سٹائل اچھا آپ اپنی کلچر ویریشنز میں اتنے کنفیوز نہ ہوں کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے اور آپ یہ کہیں کہ کلببنگ دیس ان دیت ہم اس ساری چیزوں میں جائیں گے تو ہم آگے جائیں گے آپ جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں آپ اس سوسائیٹی میں بھرپور انداز میں رہیں اور اپنی ویلیوز کو ٹرڈیشنز کو مدر نظر رکھتے ہوئے رہیں تو ہم اس کے لحاظ سے بہت زیادہ آویرنیس سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا اس پر رسپونس ملتا ہے لیکن بلکل ٹھیک آپ نے کہا بڑی صحیح بات ہے ایسٹ اور ویسٹ کا کنفیوزن لیکن نبیلہ نے جو ابھی ہمیں تھوڑی در پہلے وجوہات بتائی ہے اس وجوہات میں کہ آپ کی جوورس ہے یا آپ بچے کی آپ کے آنکھوں کے سامنے دیتھ ہو گئی یا آپ کے خامند آپ پر مار پیٹ کرتا ہے بلا 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 یا آپ کسی بھی طرح کی دپریشن کا اس کا تو ایسٹ اور ویسٹ سے کوئی تعلق نہیں وہ تو پھر اس سکون وہ اس لیہ تو نہیں جا رہی درگز کے اندر کے مسئلہ اس میں توسیق اس میں اس میں پیشنس بہت کم ہے یوت میں انہوں نے جیسے بات کی نا سیپریشن کی اگر ہم یوت کی تھوڑی سیس حوالے سے بات کریں تو آج کل تو ہمیں فوراں سے کسی سے محبت ہو جاتی اور فوراں سے ختم ہو جاتی ہے محبت ہونا تو بہت اچھی بات ہے مکلسو محبت ہو جاتی ہے اور جو محبت پھر پوری نہ ہونا اور اس نہج پہ نہ جانا پیشنس کم کر دیتی ہے اور وہ اس ڈالما کی طرف آجائے بھی میرا تو بریک اپ ہو گیا وہ جب اس کیلئی گیپ ہے گیپ ہے اس کو وہ کر دیں کی اس کو فل کرنے کیلئے جس چیز کو چوز کیا جاتا ہے یعنی بریک اپ ہو جائے تو برگز میں جانا ایک عبیس چوئس بن جاتا ہے ہمارے پاس ایسے کیسے آئے ہیں خوابت لڑکیاں ینگ لڑکیاں محبت میں ناکامی کے بعد آپ نے سیگریٹ سے شروع کیا پتی آپ کہاں پہ پہ پہنچ کے دنیو کم انتو ملٹیپل ریلیشن شپس اچھا ذرا سا تھوڑا سا گھتائین جی کوئی ایسی کہانی نویلا کوئی ایسا کیس کوئی ایسا پیشنٹ کا لفظ تو بڑا عجیب سا ہے لیکن کوئی ایسا کیس جس کو آپ نے ہینڈل کیا اور آج تک اس کہانی کو نیم پونی بلکل ایک ہمارے پاس لاہور سے کیس تھا بسی کلی تو میں اپنے روم میں سنا بیٹھی تھی اور ہزبنڈ وائف دونوں میرے پاس آئے تھے تو ای وز شاکڈ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہزبنڈ نے سٹارٹ کیا تھا اپنے فرینڈ کے ساتھ تو جب انہوں نے سٹارٹ کیا اور سٹارٹ کرنے کے بعد وہ گھر آئے اور گھر میں آنے کے بعد جو وائف ہیں وائف نے ان کو دیکھتے وئے انہوں نے سٹارٹ کر دیا وہ اتنا اس چیز کے اندر آگے بڑھ گئے کہ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اب تو ہم اس چیز سے نہیں نکل پائے تو پر انہوں نے ہماری ہلپ لی اور یہاں پر کیا نشہ کرتے تھے وہ ہیروین کا نشہ کرتے تھے دونوں میابی بھی ہیش سے سٹارٹ کیا سگریٹ سے سٹارٹ کیا کیونکہ یہ بسیکلی گیٹوے درگ ہے تو سٹارٹ کرنے کے بعد جب وہ ہیروین تک آگے اور جب ان کو سٹارٹ ہوئے جب وہ اپنی ڈیلی روٹین میں اپنا کام نہیں کر رہے تھے پراپر طریقے سے انہیں اموشنل ڈیشوز آنا شروع ہو گئے لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تو وہاں پہ مطلب 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 ایک طرح وہ ٹھیک بھی ہونا چاہتے تھے اور ایک طرح وہ چھوڑ بھی نہیں ہے وہ چھوڑ بھی نہیں ہے وہ 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 ہم اس ریلیشنشپ کو لے کے چلے یا اس کو ہم یہی پہ کوئیٹ کر دیں یا ہم اپنا ٹریٹمنٹ کرونا پھر کیا بنام تو ہم لوگوں نے وہاں پہ جو ہمارا تو بیسی کلی فیمیل پہ ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو فیمیل کو ہم نے اپنے پاس رکھا اور ہزبنڈ کو ہم نے میل رہیبیٹیشن سنٹر میں رکھا جب فیمیل کو ہم نے اپنے پاس رکھا تو جو ڈیلیما میں نے دیکھا کہ اور ہیروین کی ایڈکشن اتنی سیویر تھی باڈی پینس اتنے سیویر تھے کہ ہم کہہ رہی تھے کہ شاید یہ نہیں بچیں گی تو اس کے بعد لیکن جب ڈیٹاکسیفیکیشن ہم نے اس کا کیا اور اس کے بعد جب ہم نے سیکلوجیکل اس میں اس کو لے کیا ہے تو ہمارے لیے تھوڑا سا ہیو مشکل ہو گیا تھا کہ یہ ریلیشنشپ بیلڈنگ کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی تھی پھر ہم نے یہ چیز دیکھنی تھی اچھا پرالل جو ہزمن تھی ان کا الگ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ان کا الگ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور ادر سے وائف کا چل رہا تھا ادر سے وائف کا چل رہا تھا جب ہم نے وائف کو سائکو تھیرپی میں لے کی آئے یا کانسلنگ سیشن میں لے کی آئے تو وہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جو سب سے بڑا فیر تھا فیمین کا کہ اب میں یہاں سے نکل کے جاؤں گی کہاں یہاں سے نکل کے مجھے ایکسپٹ کیسے کیا جائے گا میری فیملی ماشرہ بہت ہو گے نا ہمسائے سسائی موسٹ امپورٹن تھیگ ان لاؤز ان لاؤز ان لاؤز میری فیملی میری فیملی میرے ماں باپ میرے بہن بھائی اور اس کے بعد جو ہے جو ہزمن کے فیملی ہے وہ کیسے مجھے ایکسپٹ کیا جو اچھا پہ ٹھیک ہوئے جی دونوں جی بالکل ٹھیک ہو گئے الحمدللہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا ان کی فیملی کو ہم نے بلایا بسی کے لیے دیکھیں میں یہاں توسیک آپ کو یہاں پہ بات بتاتی ہوں کہ پیشنٹ تو ٹریٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ کی ویل پاور آ جاتی ہے پیشنٹ اپنی ریکاوری پہ دیفینیٹلی جب وہ انرول ہوگا تو وہ اپنے اوپر ورک آؤٹ کرے گا اپنے اموشنز کے اوپر ورک آؤٹ کرے گا اپنی ہلتھ کے اوپر ورک آؤٹ کرے گا لیکن سب سے امپورٹن چیز فیملی جہاں پہ 60% پیشنٹ کی ریزنز ہیں وہاں پہ 40% فیملی کی ریزنز اچھا جی اب اس وقت وہ میاں بی بی کہاں ہے اس وقت ہی خوشی زندگی گزار رہے ہیں یا کوئی ری لیپس ہوا یا کچھ بسی کلی لاہور میں ہم نے کسی انجیو کے ساتھ تو وہاں پہ ہم نے اس فیمیل کو جو ہے وہاں پہ از اکیر تکر رکھوایا جوب بھی ملکی جہاں پہ اس کو ایکسپٹنس ملے تو اب پوری فیملی نے ان کو ایکسپٹ کیا رہا ہے اور وہ ایک نومل زندگی کو زیادہ ہے they have one kit اچھا آپ ان کا بچہ نہیں ہے very good very good اس طرح کی سٹوریز بھی بڑی انسپریشنل ہوتی ہوں گی انسپریشنل اور جب وہ آئی تھی تو میرے خیال سے انہوں نے ہائلائٹ بھی کیا تھا کہ مجھے جو لائف دی انا واپس تو میں یہ کبھی بھی نہیں بھولوں گی کہ میں لائف کی طرف کیسے آئی جس مشکل ٹائم سے میں نے اپنے آپ کو نکالا ہے تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی اور سوسائٹی نے مجھے ایکسپٹ بھی کیا اس نے ہمیں یہ بتایا کہ سوسائٹی نے ایکسپٹ کیا ہے ہمیں ہم ایک چھوڑا سا بریک لیں گے اومی کلسم اس کے بعد باپس آئیں گے تو آپ سے بھی کچھ اس طرح کی ایک کہانی آپ ہمیں ضرور سنائیں گے جو آپ کے سپورے سارے سلسلے کے اندر آپ کو آج تک یاد رہیں گی ایک چھوڑا سا کمرشل بریک ابھی ملتے ہیں رہی میرے ساتھ خواتین کو ڈرگ اڈکشن سے نکالنے کے لیے ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں اس معاشرے کا کسلہ ہے گیارہ سے تیرہ ہلاک خواتین کسی نہ کسی طرح کی ڈرگ اڈکشن کا شکار ہیں شماریات یہ کہتی ہیں ریسرچ یہ کہتی ہے اور یہ اس حوالے سے خصوصی نشیس چل رہی ہے اومی کلسم اور نبیلہ صدف کے ساتھ کلسم کوئی ایسی کہانی جو اس سارے ریہاب کی دوران آپ کو آج تک یاد رہتی ہے ایک چھوٹی سی بچی تھی ٹین ایجرز مطلب آپ کہہ لیں ٹین ایجرز سے تو وہ نیکل چکی تھی بائیس تہیس سال کی ہوگی وہ کسی طریقے سے ہمارے ریہ پہنچی جب وہ مجھے ملی تو مجھے لگا کہ یہ شاید کوئی انٹریو وغیرہ دینے کیلئے آئی ہے وہ اس کی حالت یہ تھی جب ہم نے اس سے بات کرنی شروع کی انڈ وی کیم ٹو نو کہ یعنی دیکھ کے بلکل نہیں لگا تھا بلکل نہیں لگا ایکزیکلی لیکن اس کے کچھ فرنڈز جب اس کو لائے ہمارے پاس کیونکہ پہلے اکیلی انٹری ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ ادر وائز آئی ہے پھر اس کے فرنڈز جب ہم نے اس کی ہسٹری کو دیکھا اور وہ شاکڈ میں نے اس سے نبیلہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ نبیلہ کچھ بھی ہو جائے اس بچی کو ہم نے بچانا ہے بچانا ہے کیونکہ اس کی ایڈکشن تھی اس کی وہ آئیس آئیس اور اب جلدی سے بتا دی اس بچی کے ساتھ پھر کیا ہو پھر ہم نے اس کو کافی اس کی اور جب اس کی فیمیلی کو ہم نے اس میں liedیا کہ پہلی ایس کو اس کو اکسپٹ کریں اور وہ تاری چیزیں ذالے ہیں انہوں نے فیمینی نے حصہ کی اور na ہم اس کو בات格 Latino ہم نے انج أس ائلنگ کو کسی قسیل اور انجیوس سے بات کرنے کے بات کی نحن Powers inception اب اگر ۚپنٹ الگ کو ویدیا کیا اس کی فیمینی تھو چیپٹ کیا اور ہمارے لئے یہ بہت بڑی میرے لئے یہ بچے مجند کیا وہ اپنی بھرپور زندگی گزار رہی ہے جو مجھے آپ لوگوں کی ابھی تک کی گفتگو سے چیز سامنے آئی وہ یہ کہ فیملی کا ایکسپٹ کرنا چاہے وہ دائیس سال کی بچی ہے چاہے وہ بہو ہے بیو ہے ہے یا مدر ہے وہ بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے آپ نے بالکل صحیح میں سٹیٹسٹک تھی کہ 40% انسان کے اپنی بھل ہوتی 60% اور 40% فیملی اس کو کیسے پل کرتی ہے اور اٹھاتی اپنے ساتھ کرنا ہے کیونکہ اگر فیملی ایکسپٹ نہیں کرے گی تو وہ دوبارہ اس کے ری لیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آج کل آج آج کی اب تک کی گفتگو میں ہمیں اسیو تو بہت اس کی گھمبیر اس کا گھمبیر ہونا ہمیں سمجھ میں آگیا دو تین ٹپس کہ اب ہم نے as a society as an individual maybe as a student as a parent کیا کرنا ہے کہ ہماری خواتین جو اگر خودانا خاصتہ کسی طرح ڈرگ کا شکار ہو گئی ہیں ان کو ہم واپس زندگی میں کیسے لاسکتے ہیں دو تین پوائنٹ صاحب کے دو تین پوائنٹ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں being a society یہ کرنا ہے کہ اگر خواتین ایسی ڈرگ میں ہیں تو ہم غیر کسی ڈر کے اور خوف کے انہیں ریہاب میں لے کے آئیں تاکہ ہم ان کو ٹریٹمنٹ کرا سکے ہم انہیں اس طرح سے چھوڑ مردے کہ یہ ایک سوشل ٹیبو بن گیا ہے تو یہ سب سے ہے کیونکہ ہمارے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہی آ رہا ہے کہ لوگ societal pressures کی وجہ سے اپنی خواتین کو کسی ریہاب میں نہیں لے کے آتے ہیں یعنی گھر میں ہوتے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے پتہ ہے کہ یہ پرابلم چل رہا ہے اس کا یہ solution ہے لیکن پھر نہیں لے کے آتے کہ لوگ کیا کہیں گے ایک تو پہلی ٹپ کی ہو گئی نبیلا آپ اس میں کیا اٹ کریں گی اس کے علاوہ جو ہے پروبلم کو اڈریس کریں سائکولوجس کے پاس جائیں پروفیشنل کے پاس جائیں اور وہاں پر رائٹ بندہ چوز کریں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم نے رائٹ بندے کے پاس نہیں جانے ہم نے ادھر ادھر جانے چاچا سے پوچھنا تایا سے پوچھنا آپ گھر میں دیکھیں کہ اگر وہ سفر ہو رہے ہیں یہ سفر ہو رہی ہے تو آپ فوراں سے کنسلٹ کریں کسی سائکولوجس سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کنسلٹ کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس سفر کیوں کریں ہاں ایڈریس کریں اس کے بعد کولیبوریشن کریں سائکولوجس کے ساتھ ٹریٹمنٹ پورا کروائیں سائکو تہرپی کے اندر انرول ہوں اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے طرف جائیں اور ایک انرڈی لیول اپنے اندر رکھیں ایک وہ کہتے ہیں کہ جہاں پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ سلوشن بھی ہوتا ہے تو سلوشن کے اوپر فوکس کریں ایک ٹپ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اوائٹ کریں ان سیچویشن سے کیونکہ انسان کو اپنے بارے میں بہت بہتر بتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس سرکل میں جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی میں آگے کی طرف ہی جاؤں گا میں پیچھے نہیں اٹھ سکتا اپنی باؤنڈریز کو بیسیکلی کریئٹ کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میں پرابلم کا شکار تو ہیزیٹیٹ نہ کریں آپ وہاں پر اپنی کسی فرنڈ سے پوچھیں کہ میں اس طرح کسی پرابلم کا شکار ہوں تو آپ مجھے اسے نکالنے میں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس سب سے بڑا ڈیلیمہ ہے تیسری چیز یہ شیرنگ آپ شیرنگ کریں اور ایک اچھا دوست اپنی لائف کے اندر لازمی رکھیں اچھا دوست آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں پیرنٹس کو اعتماد ملیں اگر آپ اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ اپنا کروانا چاہتے ہیں ریہیب کے اندرانسی کو یہ اوورال ہم ریہیب کی بات ہی کریں تو یہاں پر اگر آپ اپنے پیرنٹس کو اعتماد ملیں اور انہیں بتائیں کہ میں اس پرابلم میں آ گیا ہوں بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو ہائٹ کریں کیونکہ ہائٹ کرنے سے تو چیز بڑتی چلی جائیں چیز بڑتی چلی جائیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو جو بھی آپ کا سائیکالوجسٹ جو بھی جتنا آپ کو ٹائم فریم دے رہا ہے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کروائے اس کو ہاف چھوڑ کے مر جائیں اس لیے کہ آدھے میں آپ کو جب اچھے پوزیٹیو ریزلٹس آنے لگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں چھیک ہو گئی ہوں یا میں چھیک ہو گیا ہوں اور آپ کے فیملی بھی کہتی کہ یہ بندہ ہمیں ہمارا واپس کر دیں وہیں سے وہ پھر وہ دبارہ سے شروع ہو جاتا ہے پیرنٹس کے وہ چیک ان بیلنس کلسوم نبیلا کیسے رکھا جا سکتا ہے آج کل کے بچے تو پندرہ سولہ سال کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ شعور ہے ماں باپ اس ان کے اوپر نظر کیسے رکھ سکتے ہیں ماں باپ سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں اور ماں باپ کو ہی سب سے اچھا دوست ہونا چاہیے ہمارے فیملیز کے اپنے یہ گیپ آتا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بچے شیرنگ نہیں کرتے ہم اتنا موبائل میں کمپیوٹرز میں اتنے انوال ہو گئے ہیں فیس بک میں ہمارے اتنے فرنڈز ہیں لیکن ہمارے کوئی فرنڈز نہیں ہوتے اس لحاظتے جتنی اچھی ایک بیٹی کی ایک ماں دوست ہو سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تو ماں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سوشل میڈیا سے ہٹ کے تھوڑا باقی چیزوں سے ہٹ کے اپنی بیٹی کی تربیت پے اور اس کی ایک اچھی دوست بن کے اس کو دکھائیں تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہت نہ ہو اپنی ماں سے کوئی بات کرتے ہوئے یا اپنے باپ سے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھیں وہ شیر کی نگاہ سے اور کھلائیں سونے کا نوالہ آپ وہاں پہ اس ٹیس کو پیرنٹس میں یہ ٹیکنیکس پیرنٹس کو یہ بتا ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بچے کو روکنا ہے وہاں پہ اسے کلیر وجہ کے ساتھ بتائیں کہ کیا روکنا ہے بچے کو آپ بتاتے ہیں کہ کرنٹ میں ہاتھ نہیں دینا ہندر اب یہ نہیں بتاتے کہ کرنٹ لگ جائے گا اور اس سے یہ مسئلہ ہوگا اس سے یہ مسئلہ ہوگا یہ تو یومن برین ہے نا یہ نو نہیں سنتا یومن برین آپ وہی کام کریں گے جا کے آپ نے دیکھا وہ سگریٹ کا رکھا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے کرتے ہیں اب بچے کو بتائیں کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہے بیٹا آپ اسے یہ چیز کلیر کریں سیکنڈ چیز یہ ہے کہ بچوں کی لیمٹیشنز آپ ان کو بتائیں ان کو ویلیوز سکھائیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ تیس سال کی عمر میں بچے کو سکھا رہے ہیں ایج گروپ ہے نا وہ پیرنٹس بہت کامیاب ہیں آج کل جو اپنے بچے کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ پانچ سال کا بچے ہیں آپ پانچ سال کے مائنڈ سیٹ سے بچے کو سمجھاؤ آپ چالیس سال کے مائنڈ سیٹ سے نہیں سمجھاؤ اس کے بعد جیسے ہی آپ یونیویسٹی میں جاتے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ فرینڈس کیسے ہیں بیہیوئیر چنج ہونا شروع ہو گیا یہ غصہ نہیں کرتا تھا لیکن اچانا کہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش گرمز کی ہے جب وجہ تک پہنچتے ہیں جب وجہ تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکل ملنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر میں یہ بتاتے ہوں جو سوسائیڈل رسک بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہائلائٹڈ ہو گیا ہے جہاں پہ بھی دیکھ لیں وہ اس طرح سے آئیسولیٹڈ آپ پیرنٹس کو یہ چیز ہے یہ وہ کمرے میں بند ہے جیسے کلسوم نے بتایا کہ موبائل فون پہ اتنے زیادہ ہم لوگ انوال ہو چکے آپ شام کا ٹائم کو ایسا ٹائم پچھوں کے ساتھ گزاریں آپ کو بتا چلنا شروع کریں یہ وہ ٹپس ہیں پیرنٹس کے لیے جو ان کے اوپر اگر برک آؤٹ کریں تو کامیاب ہو سکتا امی کلسوم تھانکیو بیری مچ نویلا بہت بہت شکریہ بڑی انوکھی سی گفتگو آج رہی یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ امومن ہم نظریں چھوڑاتے ہیں چھوڑاتے کم بات کرتے ہیں ماشرے کی حصیت سے کم بات کرتے ہیں لیکن I am happy کہ آپ نے یہ پرسپیکٹیو ہمارے سامنے رکھا جوائن ہنس وید اس کے پرابلم کو ہمارے ساتھ مل کے سوٹ آؤٹ کریں اور اس کے بارد ایک نئی لائف کی طرف ہے بجائے اس کے کہ نیگٹیویٹی کو چھوٹا سا میسیج دوں گی ہم نیگٹیویٹی کو زیادہ جو ہائی لائٹ کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس پرابلم کو وہاں پہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں جہاں پہ ہمیں کسی کو آگے کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے very nice thank you very much آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج بریکپس سیٹروں کس سپیشل موضوع پہ ہمارا ساتھ دیا جہاں رہی پوش رہی زندگیری دیجازم پہ ملینگے خدا حافظ ملینگے خدا حافظ ملینگے خدا حافظ